دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe کنیڈین صوبے اونٹریو میں حکومت ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے کوشاں موبال ویکسین یونٹ قائم کر دیے گئے حکومت مئی کی اختتام تک 65 فیصد بالغ افراد کو ویکسین فراہم کرنے کے لیے پرازم کنیڈا کے بجٹ میں اخرجات ضرورت سے زیادہ دکھائے گئے ہیں اپوزیشن پارٹی کی حکومت پر تنقید اپوزیشن رہنما کہتے ہیں کہ حکومت سیاست کو ترجیح دے رہی ہے کنیڈا بھر میں کورونا کے وارتیز سے جاری ہے مریضوں کے مجموعی تعداد 12,57,328 تک جا پہنچی حلاقتیں 24,450 ہو گئیں کنیڈا بچوں کو کورونا ویکسین دینے والا پہلا ملک 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو ویکسین دی جا سکے گی حکومت کا کہنا ہے کہ اقدام سنگی میل کی حیثیت رکھتا ہے دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 15,58 لاکھ سے بڑھ گئی بھارت میں کورونا سموات کا نیا ریکارڈ دنیا بھر میں کورونا وارث سموات 32 لاکھ سے بڑھ گئیں برطانوی ادھکار بھی پاکستانی ٹرک آرٹ کے دیوانے ٹرک آرٹ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں حلاق سیاہ فارم شہری جارڈ فلائٹ کے اثاری ایک جہتی کے لیے بنایا گیا تھا تقریباً ایک برس گزر جانے کے بعد اب ان پینٹنگز کو رز احمد نے سراحہ ہے سلمان خان کا اپنی فرم کی آمدنی کورونا ریلیف فرنڈ میں لگانے کا فیصلہ سلمان خان کورونا وارث کے دوران شہریوں کی مدد کے لیے پیش پیش سلمان خان کی فلم آن لائن پلیٹ فارمز پر ریلیس کی چاہی کی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین صوبے انٹیریو میں ویکسینیشن کے عمل کو مزید بہتر کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین صوبے انٹیریو میں ویکسینیشن کے عمل کو مزید بہتر کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے ہاتھ سپوٹ علاقوں میں موبائل ویکسین یونٹ قائم کیے گئے ہیں صوبائی حکام پر امید ہے کہ مئی کے خطام تک 65% بالغفرات کو ویکسین کی پہلے خوراک دے دی جائے گی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رمہ ہفتے سے وفاقی حکومت کی جانب سے ویکسین کی پرہمی میں اضافے کے ساتھ ہی انٹیریو حکومت ہاتھ سپوٹ علاقوں مخصوص کمیونٹیز اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے موبائل ویکسین یونٹ کے اجرہ کے ساتھ اپنے ویکسین کی تقسیم کے منصوبے میں مزید توسی کر رہی ہے یہ موبائل یونٹ ٹرونٹو یارک اور پیل میں ایسے انتخابی کاروبارے اداروں پر ویکسین کی پیش کش کرنا شروع کر دیں گے جن کے ملازمین جو گھر سے کام نہیں کر سکتے ان میں وبا پھیلنے کا خطرہ ہے ہر پبلک ہیلت یونٹ چھوٹے سے درمیانے درجے کے کاروبار کا تائین کرے گا جہاں موبائل یونٹ تائینات کیے جائیں گے پارلیمنٹ کے اخراجات پر نگاہ رکھنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے بجٹ میں اخراجات ضرورت سے زیادہ دکھائے گئے ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈا کے بجٹ میں اخراجات ضرورت سے زیادہ دکھائے گئے ہیں پارلیمنٹ کے اخراجات پر نگاہ رکھنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ وفاقی لیبرلز کا بجٹ اس بات کی روشنی ڈالتا ہے کہ اس کے اقدامات سے کینیڈا کی معیشت پر کتنا اثر پڑے گا گزشتہ ماہ کے بجٹ میں حکومت نے تین سالوں کے دوران ایک سو ایک اشاریہ چار بلین ڈالر کی رقم خرچ کرنے کا کہا جس کا مقصد ملک کو کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی نقصان سے نکلنے میں مدد کرنا ہے بجٹ آفیسر کی رپورٹ نے اندازہ لگایا ہے کہ اس اخراجات میں سے صرف انتر بلین کو اہم سمجھا جا سکتا ہے اخراجات سے اگلے سال معاشی نمو میں ایک فیصد اضافہ ہوگا اور بجٹ کے تخمینے کے مقابلے میں بل ترتیب دو فیصد اور تین لاکھ چونتیس ہزار ملازمتوں کے مقابلے میں چہتر ہزار ملازمتیں پیدا ہوں گی انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے برسوں میں زیادہ خسارے اور قرض کی وجہ سے حکومت کی صلاحیت کو محدود کیا جا سکتا ہے کہ وہ اخراجات میں کمی یا ٹیکس میں اضافے کے بغیر کوئی نیا مستقل پروگرام پیش کر سکے بجٹ آفیسر کی یہ ریپورٹ گزشتہ جمعے کو پیش کیے جانے والے حکومتی بجٹ بل پر وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کے ہاؤس آف کامنز میں بحث کا آغاز کرنے سے چند گھنٹوں پہلے سامنے آئی تھی سینٹ نے بھی قانون سازی شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے لیکن پہلے اس بل کو ہاؤس آف کامنز سے پاس کروانا ہے لیبرل حکومت بجٹ کا بل منظور کرنے کے لیے کم از کم ایک اور بڑی جماعت کی حمایت درکار ہوگی ورنہ حکومت ختم بھی ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں انتخابی مہم کا آغاز ہو سکتا ہے کنزرویٹیو پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت کی ترجیح عوام نہیں بلکہ سیاست ہے بجٹ معاشی ترقی پیدا کرنے یا کینیڈا کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے بارے میں نہیں ہے یہ لیبرل پارٹی کے متاثبانہ مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے انتخابات سے پہلے کے اخراجات کے بارے میں ہیں انڈی پی رہنما جگمیت سنگھ نے اپنی پارٹی کے مختلف انداز کو بیان کرنے کی کوشش کی انہوں نے پارلیمنٹ ہل پر صحافیوں کو بتایا کہ سہت کی دیکھ بھال پر زیادہ اخراجات کی ضرورت ہے اور الٹرا رچ اور بڑے منافع بخش کارپوریشنز کو زیادہ ٹیکسوں کے ذریعے اخراجات کو پورا کرنے میں مدد کرنا چاہیے انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ وناسی ہزار چھ سو تین تیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار ایک سو ست تاسی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ ستاون ہزار تین سو اٹھائیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چوبیس ہزار چار سو پچاس ہو گئیں جبکہ گیارہ لاکھ کیاون ہزار دو سو سات افراہ سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ و ناسی ہزار چھ سو تین تیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار ایک سو ست تاسی ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چہون ہزار تین سو نوے ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,964 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے میں 2,924 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,102 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریڈش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,32,925 ہو چکی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,594 ہے کینیڈا بچوں کو کرونا ویکسین دینے والا پہلا ملک بن گیا کینیڈا میں بچوں کو کرونا ویکسین دینے کی منظوری دیتی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بچوں کو کرونا ویکسین دینے والا پہلا ملک بن گیا کینیڈا میں بچوں کو کرونا ویکسین دینے کی منظوری دیتی گئی کینیڈا میں حکومت نے 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو فائزر اور بائیو اینٹیک کی تیار کردہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگانے کی منظوری دے دی ہے کینیڈا کم عمر بچوں کو کرونا وائرس کی ویکسین لگانے کی منظوری دینے والا دنیا کا پہلا ملک ہے کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ویکسین کے کلینیکل ٹرائل میں ویکسین کو بچوں کے لیے مفید پایا گیا ہے ہیلٹ کینیڈا کی طیبی مشیر عالی سپریہ شرما نے بودھ کو ایک نیوز کانفرنس میں بتایا ہے کہ کوویڈ نائنٹین سے بچاؤں کے لیے کینیڈا میں بارہ سے پندہ سال کی عمر کے بچوں کو یہ پہلی ویکسین لگانے کی منظوری دی گئی ہے کینیڈا کی کرونا وائرس کی وبا کے خلاف جنگ میں یہ اقدام ایک اہم سنگیمیل کی حیثیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ اس ویکسین کی کلینیکلی جانچ کے ڈیٹا سے ظاہر ہوا ہے کہ یہ ویکسین بالے غفرات کی طرح نا عمروں کے لیے بھی محفوظ ہے بھارت کے پڑوسی ملکوں میں بھی کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی آگئی نیپال، تھائیلینڈ اور لاوس میں دوبارہ لاکڈاؤن اور سفری پابندی لگنے کا امکان ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی وبر کرونا وائرس کے سبب دنیا میں پندہ کروڑ اٹھاون لاکھ ستائیس ہزار سے زائد افراد متاثر اور بتیس لاکھ پچھون ہزار تین سو ننانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد تیرہ کروڑ بتیس لاکھ چوون ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ تیرانوے لاکھ سترہ ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ تیرانوے ہزار ایک سو اٹھالیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ تینس لاکھ اکیس ہزار دو سو چوالیس متاثر ہیں بھارت میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور اموات کا نیا ریکارڈ بن گیا بھارت میں گزشتہ چاپیس گھنٹوں کے دوران چار لاکھ بارہ ہزار کیسز تین ہزار ناؤ سو اسی اموات رپورٹ ہوئیں دوسری جانب بھارت کے پڑوسی ملکوں میں بھی کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی آگئی نپال، تھائیلینڈ اور لاوس میں دوبارہ لاکڈاؤن اور سفری پابندی لگنے کا امکان ہے امریکی محکمہ خارجہ نے غیر ہنگامی امریکی سرکاری ملازمین کی بھارت سے رزاکارانہ طور پر روانگی کی منصوری دے دی بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ دس لاکھ ستر ہزار سے زائد ہیں اور دو لاکھ تیس ہزار ایک سو اک کیاون افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات اکتالیس ہزار آٹھ سو تیرہ سی تک جا پہنچی ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں تینتالیسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات سات ہزار اٹھارہ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد چار لاکھ بائیس ہزار تین سو سولہ تک جا پہنچی ہے پاکستانی نزاد برطانوی ادکار رز احمد کو پاکستانی ٹرک آٹھ بھا گیا جو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی شیئر کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستانی نزاد برطانوی ادکار رز احمد کو پاکستانی ٹرک آٹھ بھا گیا جو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی شیئر کیا انہوں نے پاکستانی آرٹسٹ کا بنایا گیا ٹرک آٹھ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے پاکستان کے ٹرک آٹھ کی تاریخ کی رز احمد کی جانب سے شیئر کیا جانے والا ٹرک آٹھ پاکستانی ٹرک آٹھنٹ ہیدر علی نے امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں حلاق سیاہ فارم شہری جارج فلائٹ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنایا تھا واضح رہے کہ گزشتہ برس پچیس مائی کو منی سوٹا میں ایک امریکی پولیس اہلکار کے تشدد سے سیاہ فارم امریکی شہری جارج فلائٹ کی حلاقت کے خلاف پوری دنیا میں تحریک چلائی گئی جس میں ہر ایک شخص سیاہ فارم امریکیوں کے حق میں اپنی آواز بلند کرتا نظر آیا ایسے میں پاکستان کے ایک ٹرک آرٹسٹ ہیدر علی نے اپنی شاندار فنی صلاحیدوں سے جارج فلائٹ کو خراج عقیدت پیش کیا کراچی میں مقیم ٹرک آرٹسٹ ہیدر علی نے سیاہ فارموں کے حق میں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر کی دیواروں پر روایتی ٹرک آرٹ کے انداز میں جارج فلائٹ کی پینٹنگز بنائی تھی تقریباً ایک برس گزر جانے کے بعد اب ان پینٹنگز کو ریز احمد نے سراحا ہے بولی وڈ اداکار سلمان خان نے اس عید پر ریلیز ہونے والی فلم رادے سے حاصل آمدنی کو کرونا ریلیف فنڈ میں استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولی وڈ اداکار سلمان خان نے اس عید پر ریلیز ہونے والی فلم رادے سے حاصل آمدنی کو کرونا ریلیف فنڈ میں استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا سلمان خان اس وقت بھارت میں کرونا کی دوسری لہر کے دوران فرنٹ لائن ورکرز اور دیگر متاثرین کی دل کھول کر مدد کر رہے ہیں گزشتہ دنوں فرنٹ لائن ورکرز کے لیے بھیجوائے جانے والے کھانی کا میار بھی سلمان خان نے خود چیک کیا تھا اب سلمان خان کی پروڈکشن کمپنی اور زی انٹیٹیمنٹ نے مل کر کرونا متاثرین کی مدد کا احلان کیا ہے سلمان خان کے فلم زی کے علاوہ دیگر پلیٹ فارمز پر بھی ریلیز کی جائے گی جس کی آمدنی کو کرونا متاثرین کی مدد اور طیبی آلات کی پرہمی میں استعمال کیا جائے گا زی انٹیٹیمنٹ بھی بھارتی ریاست مہاراشترہ میں کرونا ریلیف کا کام کر رہی ہے واضح رہے کہ سلمان خان کے فلم رادے تیرہ مای کو بھارت سمیت دنیا بھر میں سینما گھروں اور دیگر آن لائن پلیٹ فارمز پر ریلیز کی جائے گی تاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں تاک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe